بسم اللہ الحمدللہ سورہ یونس ہم نے اس کا آغاز کیا ہے سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے جس میں اللہ رب عزیزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَوَلُّغْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتْ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِلَظِيمِ یہ نہ صرف ایک قرآن مجید کی آیت ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بحیثیت دعا کے طور پر بھی سکھایا ہوئے اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ اگر اس کو کوئی بھی شخص جو پریشانی میں ہے یا مشکل میں ہے یا مسئبت میں وہ اس کو اگر سات برتبہ پڑتا ہے تو انشاءاللہ یہ اس کے لئے کافی ہوگی اچھا اب یہ اکثر چیزیں آپ کو نظر آئے گا یہ ایک قرآن مجید کے اور ایون جو حدیث مبارکہ کے اسلوب ہیں وہ یہ ہیں کہ اکثر چیزیں جو دعا کے طور پر سکھائی جاتی ہیں اس میں دعا کا پہلو آپ کو نظر نہیں آئے گا مثال کی طور پر دعا جب آپ مانگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ربنا آتینا فی دنیا حسنا مثال کی طور پر آپ کہتے ہیں اے اللہ ہمارے لئے عطا فرما دے دنیا اور آخرت فرمجامپل یہ دعا ہے یا آپ کہتے ہو یا تو ربنا ہے یا اللہمہ ہے اللہمہینی اسألوکا علمن نافیہ ورزقن طیبہ وعملن متقبلہ تو اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تو دعا نوملی اس طرح کی الفاظ میں ہوتی ہے لیکن اب اس کو بھی دعا کہا جا رہا ہے اور آگے بھی کچھ دعائیں میں آپ کو بتاؤں گا سورہ یونس جو کہ ہم کریں گے تو یونس علیہ السلام کی بھی ایک دعا سکھائی جاتی ہے آپ لوگوں کو بتائی ہوگا لا الہ الا انتہ سبحانک انہی کنتم من ظالمین یہ تو یعنی آپ کہلیں کہ ایک تو آدم علیہ السلام کی دعا بھی ہے ربنا ظلمنا انفسانا وعلام تغفر لنا اور یونس علیہ السلام کی دعا جو ہے لا الہ الا انتہ سبحانک انہی کنتم من ظالمین اب اس کے اندر بھی دعا کا پہلو کہاں ہے یہ ایک سوال ہے یعنی جب یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ لا الہ الا انتہ سبحانک انہی کنتم من ظالمین کہ یا اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت ہم نہیں کرتے ہیں لا الہ الا انتہ سبحانک تو بے عیب ہے اور ظلم تو ہم نے اپنی ذات پر کر دیا تو اس میں دعا کا پہلو کی طرح یہ تو ایک سٹیٹمنٹ آپ بول رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو سنا رہے ہیں کہ اللہ تُو بے عیب ہے تیری عبادت ہم کرتے ہیں اور ظلم تو ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے بالکل اسی طرح سے یہ جو سورہ توبہ کی آخری آیت ہے اس میں انتارہ فرما رہے ہیں فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ اگر وہ تم سے مو پھیر لیں تو پھر کہہ دو کیا کہو حَسْبِيَ اللَّهُ اللہ میرے لئے کافی ہے لَا إِلَهَ إِلَّهُ میں کسی کی عبادت نہیں کرتا سوائے اللہ کے علیہ ہی توقلت اور اگر توقل کرتا ہوں تو اللہ پہ ہی کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں وَهُوَ عَبُّ الْعَرْشِ عَظِيمُ کیونکہ عَرْشِ عَظِيمُ کا مالک جو وہ ہے اب اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دپریشن انگزائیٹی اور بے قراری بے چینی سے حفاظت کے لئے پڑھی جاتی ہے لیکن اس میں دعا کا پہلو آپ کو نظر نہیں آئے گا اصل میں بہت ساری ایسی دعائیں جو پیش کی جاتی ہیں وہ ہم اپنے آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں اور ہماری اپنی تھیرپی ہو رہی ہوتے ہیں اس کے ذریعے یعنی آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اے اللہ تُو میرے لی کافی ہو جا ہم کہہ رہے ہیں اللہ میرے لی کافی ہے فرق سمجھ میں آرہے دونوں میں ایک کہہ رہے ہیں اللہ تُو میرے لی کافی ہو جا یہ تو دعا ہوئی نا لیکن اس میں دعا نہیں ہے اللہ مرلی کافی ہے ہس بھی اللہ اس میں مجھے یقین ہے کہ اللہ مرلی کافی ہے دیکھئے depression anxiety بے چینی بے قراری کا جو antidote ہے وہ یقین ہے آپ بے چین ہیں بے قرار ہیں کیوں ہیں کیونکہ آپ کا یقین ہلا ہوا ہے پتہ نہیں یہ معاملہ جس میں میں فساؤں یہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا پتہ نہیں میرا رزق اگلے مہینے آئے گا یا نہیں آئے گا پتہ نہیں میرا یہ معاملہ کس طرح حل ہوگا یعنی ایک بے یقینی اور بے قراری اور بے چینی ہوئی بھی ہے بیکوز یقین نہیں ہے کس طرح تو اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں یقین یہاں پر کر لو تو یہ معاملہ کلیر ہو جائے گا یقین اس بات پر کر لو کہ اللہ تمہاری لیے کافی ہے حسبی اللہ لا الہ الا میں کسی کی عبادت نہیں کرتا سوائے اللہ کے علیہی توقلت اور توقلت صرف اللہ تعالیٰ پر کرتا ہوں توقلتو علیہی نہیں ہے علیہی توقلت کا مطلب ہے صرف اللہ پر توقل کرتا ہوں صرف اللہ پر بروسہ کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں کیونکہ پوری کائنات کا عرش عظیم کا مالک اللہ ہے اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے کون فر یا کون ہے میرے لیے پرابلم بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ میں جب نیسری کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں ہماری کلاس میں ایک بچہ تھا اس کا تیچر نے ہمیں کچھ کہ آپ یہ کلرنگ شلرنگ کریں تو سارے بچے اپنی کلرنگ شروع ہو گے تو ایک بچہ جو تھا وہ اس کی نیس کی نیب ٹوٹ گی تو اب نرسری کے بچے رونا شروع ہو گیا تو تیچر نے اس کو ڈانٹا کے تم کیوں رو رو رہے اس طرح سے تو اس نے کہا میری پینسل ٹوٹ گیا یہ درہ ہو وہ تیچر کے پاس آئے تیچر نے اپنی درور کھولا اس میں سے ایک اور کلر پینسل نیب ٹوٹ گیا اب دیکھیں اس بچے کے لیے پینسل کی نیب ٹوٹنا قیامت ہے کہ سارے بچے کلرنگ کر رہے ہیں میں کلرنگ نہیں کر رہا میری پینسل ٹوٹ گیا اب میں کیا کروں گا میں تو برباد ہو گیا میں تو لٹ گیا لیکن تیچر کے لیے وہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے یہ لوگ جاؤ تو کبھی کے بارے ہم رو رہے ہوتے ہیں کسی مسئلے پر ہمارے لیے وہ مسئلہ بہت بڑھ ہوتا ہے اللہ کے لیے وہ مسئلہ ہے اللہ کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ کن فیہ کون ہے اللہ کے لیے لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتاتا ہے اللہ انہی مسئلوں کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے کہ کون اللہ پر توقع کرتا ہے کون اللہ پر بروسہ کرتا ہے اور کون نہیں کرتا کون اللہ پر توقع کرتا ہے اور کون جو ہے وہ کمپلیننگ ایلٹیوڈ اپنا لیتا ہے کون جو ہے وہ سبر اور شکر کرتا ہے اور کون جو ہے وہ موہ بھیر لیتا ہے تو اس لیے یہ جو دعا سے کہا جاری ہے سورة عبا کی آخری آیت ہے یہ اکثر پڑھا کریں اس سے اپنے آپ کو سنائے کریں اپنے آپ کو سنائے کریں صبح دھپیر شام اپنے آپ کو سنائے کریں حَزْبِ اللَّهُ اللہ میرے لی کافی ہے لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِلْ عَزِبُ بار اوار اپنے آپ کو سنائیں تو آپ کے اندر یقین پیدا ہو جائے گا اللہ کی ذات پر اور جب یہاں یقین پیدا ہو جائے گا تو باقی پھر غم ٹینسنیاں اور پریشانیاں جو ہیں وہ دور چلے جاتی ہیں اچھا اسی میں اب اگلی سورہ جو ہے سورہ یونس اس میں بہت سارے اسباق ہیں چلیں ایک سبق پر ہم بات کرتے ہیں اور بائدہ ہوئے جو میں نے پچھلی ابھی آئیت آپ کو بتائیے نا یہ جو لوگ بہت کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بندش ہو گئی اور یہ ہو گیا رشتوں میں بندش کاروبار میں بندش فلاں میں بندش مجھے بتائیں اللہ کو کوئی روک سکتا ہے اگر اللہ کچھ کرنا چاہے کوئی روک سکتا ہے اللہ کی ذات کو اللہ آپ کو رزق دینا چاہ رہا ہے کسی میں اتنا دم ہے وہ اللہ کو روک دے اللہ آپ کا کہیں رشتہ کرانا چاہ رہا ہے اللہ نے آپ کے رشتے تو اسمانوں میں بنتے ہیں آپ کو بتائیے تو اب کوئی بندش کروا دے اس میں ہو سکتا ہے آپ کی موت لکھی ہوئی ہے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے موت لکھ دی جاتی ہے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا رزق لکھ دیا جاتا ہے اب کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کو چینج کرے آکے تو اس لیے جو لوگ کمپلین کرتے ہیں ان کا بھی انٹیڈوٹ یہی آیت ہے تمام پریشانیوں سے نجات ہے اب سورہ یونس کی آیت نمبر پانچ میں اللہ سبانترالہ فرماتے ہیں اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہی اللہ ہے جس نے سورج کو ایک روشن چیز بنایا چاند کو ایک رفلیکٹڈ لائٹ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی مقدار جو ہے وہ کی اس لیے کی کہ آپ جو ہے وہ لِتَعْلَمُ عَدَدَ سِنِين وَالْحِسَابُ تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں نمبرز کا کاؤنٹنگ کا سالوں کا مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بغیر حق کے بغیر کسی ٹروت کے پیدا نہیں کرتا اب یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں سمجھنے والی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں بنا دی ہر چیز کا ایک مقصد ہے ہر چیز کا ایک پرپس ہے ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں کوئی امیجن کریں کہ ایک لڑکا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا ہے اور کرکٹ کھیل رہا تھا تو اس نے کیا کیا شاٹ ماری اور چھکا جو ہے وہ لگنے لگے اور کیا ہوا کہ وہ وال جو ہے وہ ایک گھر کے ٹیرس پر چلی گی اتفاق سے اسی وقت ایک لڑکی جو ہے وہ ابھی ٹیرس پر آئی ہی تھی کہ اس کے سر میں جا کے بال لگا اور لڑکی جو ہے وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہو گئے ہوا یہ کہ انہوں نے پھر جاری باتیں اپالوجیز کی ہوگا چار مہینے بعد اسی لڑکی ہے کی اسی لڑکی سے شادی بھی ہو گئی تو جب آپ نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا تو اس نے کہا بڑا ہی عجیب اتفاق ہوا کہ میں کرکٹ کھیل رہا تھا اسی لمحے جو ہے میں نے شارٹ ماری پہلے میرے سے بال لگ نہیں رہی تھی جب شارٹ ماری تو آگے سے وہ محترمہ جو ہے وہ ٹیرس پر آگئی اسی لمحے ان کے سر میں بال لگا وہ ہسپٹل ایڈمیٹ ہو گئی اور وہاں سے ہمارے خاندان کی آپس میں بات جیت چلی چار مہینے بعد ہمارے شادی ہو گئی بڑا عجیب اتفاق ہوا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس نے یہ کائنات اتفاق پر نہیں بنائی کہ کچھ بس ایسے ہی کچھ ہو رہا تھا تو ایک تکے میں جو ہے کائنات بن گی اور اب چلو بھی جو مرضی کرو ایسا نہیں ہے اس کائنات میں ہر چیز کسی مقصد سے آئی ہے ایک ایک چونٹی جو یہاں چل رہی ہے نا وہ کسی مقصد کے تحت یہاں آئی ہے ایک ایک پتہ جو اللہ نے پیدا کیا وہ کسی مقصد کے تحت یہاں گیا ہے ورنہ وہ یہاں نہ ہوتا ہر چیز کی مقدار ہر چیز کی تعداد اللہ تعالی نے پہلے سے اس کا تائین کیا ہوا ہے کہ وہ کیا ہے اور ہر چیز اپنے سلسلے میں چل رہی ہے یعنی الشمس والقمر و بحثبان یہ سورت چاند کا جو چلنا ہے یہ بھی ایک مقدار میں ہو رہا ہے یعنی کوئی بھی چیز بائی چاندس بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہے گریوٹی کی ویلیو نائن پوائنٹ ڈیٹ میٹر پر سیکنڈ سکوئر ایمہ ہی نہیں بس آگئی اس کی بیچے بھی ایک وجہ ہے کہ وہ نائن پوائنٹ ڈیٹ کیوں ہیں ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالی نے جو کیا وہ اللہ تعالی کے یہ laws ہیں ان کو laws of nature کہا جاتا ہے لیکن حصل میں یہ laws of Allah ہی ہیں laws of Allah وہ بھی ہیں جو physical world میں ہیں اور laws of Allah وہ بھی ہیں جو اللہ کی کتاب میں ہیں ان کو laws of sharia کہا جاتا ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالی نے یہ جو کائنات بنائی ہے یہ ایسے نہیں بنا دی اس کے پیچھے بھی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے اچھا اس کے بعد آیت نمبر دس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اک اللہ ہمہ یہ بھی کہہ دیا اور ان الحمدللہ رب العالمین یعنی یہ بھی جگر کر دیا کہ جب آخر میں تو پھر یہی بات ہوتی ہے اچھا اب یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایک اور جو کا فرماتے ہیں قرآن مزید میں سبحل اللہ اما فی سماوات اما فی الارد ہر چیز جو زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے ایک ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی حمد دونوں یعنی حمد کا مطلب ہے آپ کا کہنا الحمدللہ تسبیح کا مطلب ہے آپ کا کہنا سبحان اللہ الحمد جو ہے ہم نے سورہ فاتح میں پڑھا تھا الحمد کا یہاں پر اس کانٹیکس میں مانا یہ ہے کہ جو بھی چیز تعریف کے قابل ہے وہ اللہ تعالیٰ میں جو بھی اچھی چیز ہے جو بھی اچھی صفات ہیں جو تعریف کے قابل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو اس میں ہم کنفرم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات میں وہ تعریف بلی جتنی بھی صفات ہے وہ ہے اور سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی تمام برائیوں سے پاک ہے تمام جو نیگٹیو قولٹیز ہیں ان سے اللہ تعالی پاک ہے تو ایک میں افرم کر رہے ہیں کہ اللہ میں یہ قولٹیز موجود ہیں اور ایک میں کہہ رہے ہیں کہ یہ قولٹیز نہیں ہیں یعنی کبھی کبارنا آپ کو نفی کرنی ضروری ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہے اس چیز سے جو اس کے ساتھ وہ اسوسیئٹ کرتے ہیں اب اسی طرح سے آپ کو پتا ہے اکثر جو کرسچن وغیرہ ڈیبیٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ وہ کہتے ہیں اللہ کے لئے کن فا یکون سب کچھ ممکن نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر اللہ نے کن فا یکون کر کے اپنا نعوذ باللہ بیٹا ہوگے تو اس میں کونسی بڑی بات ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بری ہے اس چیز سے جو آپ انسانوں کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے کہا کہ انسانوں کا کیا ہوتا ہے ایک رشتہ ہوتا ہے پھر ایک اولاد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پاک ہے اللہ کی ذات اس قسم کے تحمد سے اور الزام سے جو آپ اللہ پہ لگانا چاہ رہے ہیں یا آپ کہے گے کہ اللہ تعالیٰ اگر کن فا یکون ہے تو اللہ تعالیٰ ظلم کر سکتا ہے کسی پہ کر سکتا ہے ظلم نہیں کرتا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غزب پر غالب ہے اور غزب بھی اللہ کا انہی پر ہوتا ہے جو سرکش لوگ ہوتے ہیں جو ظالم لوگ ہوتے ہیں جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں انہی کی اوپر ہے تو اس لیے یہ کہنا جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ تو سمجھے کہ ہم نے دونوں چیزوں کا اطراف کر دیا کہ تمام اچھائی والی خصوصیات ہیں وہ اللہ میں ہیں اور کوئی بھی بری چیز جو ہے وہ اللہ کی ذات میں نہیں اللہ پاک ہے اس چیزوں سے جو مشرقین اور کفار اللہ کی طرف اٹریبیوٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ تو یہ بات رہی کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے آپ نے یعنی جب دیکھنے والی بات آتی ہے تو کیسے سمجھنا ہے اور اسی تسبیح میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جب عبادت کی جاتی ہے تو پھر ایسا بھی ہے کہ اوروں کی بھی عبادت کی جاتی ہے کیوں یہ ایسا ہے کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ یہ تمام کلمات اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے اچھا جتنے بھی مختلف ممالک میں اور مختلف ادیان میں اور مختلف جتنے بھی دور گزرے ہیں ان میں لوگوں نے جو غیر اللہ کی عبادت کی ہے تو یاد رکھیں غیر اللہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ کوئی اچھا انسان بھی ہو سکتا ہے اور وہ کوئی برا انسان بھی ہو سکتا ہے بلکہ بری چیز بھی ہو سکتی ہے ضروری نہیں انسان ہو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی کیا عبادت نہیں کی کیا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں بنا دیا بدسمال جی تو بنایا انہوں نے کیا انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اللہ کے اور جو جس طرح یہ لات منات ازہ وغیرہ تھے ہیں تو لات جس کی عبادت کی جاتی تھی بت بنایا ہوا تھا اس کا لات ایک بڑا نیک آدمی تھا عربوں کے ہاں ایک نیک آدمی تھا یہ حاجیوں کی بڑی خدمتیں کرتا تھا ان کو شربت شربت پلاتا تھا ان کا خیال رکھتا تھا بڑا نیک آدمی تھا تو کیا ہوا جب وہ فوت ہوا تو لوگوں نے اس کا مقبرہ بنا کے تو عبادت شروع کر دی اس سے مانگنا شروع کر دی بجائے اللہ سے مانگنے کے کہ نہیں یہ اللہ کا ولی تھا اس سے مانگیں گے تو یہ ہماری بات اوپر تک لے جائے گا یعنی بیسیکلی جو کونسپٹ پیدا ہوا شرک کا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنے کے بجائے انڈائریکٹ راستہ اختیار کیا جائے کیونکہ یہ اللہ کے کوئی بڑے مطلب قریبی لوگ تھے تو ان سے مانگیں گے تو یہ ہماری سفارش کر دیں گے یعنی ہم نے پانچ واقعی نماز نہیں پڑھنی ہم نے ربضان کے روزی نہیں رکھنے ہم نے حاج عمرہ نہیں کرنا لیکن کیا کرتے ہیں شارٹ کٹ کر لیتے ہیں ان کی قبر پر جا کے چادر چڑھا دیتے ہیں پھول چڑھا دیتے ہیں کوئی نظر و نیاز کر دیتے ہیں ڈیول ورشپرز ہوتے ہیں اور بھی بڑے بڑے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان کو اپنا خدا سمجھتے ہیں تو جس کی عبادت کی جاری ہوتی ہے نو علیہ السلام کی قوم جو تھی اس سے پہلے وہ جن لوگوں کے انہوں نے مجسمیں بنا بنا کے سڑکوں پر رکھ دیئے چورہوں پر ڈال دیئے وہ بھی نیکی لوگ تھے ود سوا یعق نصر وغیرہ یہ بھی نیک لوگ تھے لیکن ان کے مجسمیں بنا کے لوگوں نے کہا نہیں دیکھو اللہ تعالیٰ تک ڈریکٹ تو ہم جا نہیں سکتے تو ان کے ذریعے پھر ہم جائیں گے تو پھر وہی کام شروع ہو گیا شرک کی ابتداد جو ہے وہ نو علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوئی تھی بلکہ ان سے پہلے جو قوم تھی ان کے ساتھ آغاز ہوا اور پھر وہ کرتے کرتے بات بہت آگے تک چلی گی تو یہ بھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سب سے بری ہے جو لوگ اللہ پر جس کی نیگٹیف قسم کی جو اسوسییشن کرتے ہیں کہ نوزباللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوا اللہ تعالیٰ کا ایسا ہوا فرشتوں کے بارے میں کہنا کہ فرشتے جو ہیں نوزباللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہم ان کو راضی کریں گے تو اللہ راضی ہو جگا اس قسم کے تمام جو لوگوں نے الزامات لگائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان سارے الزامات پر اور یہ کہاں سے آئے بس پتہ نہیں کسی نے کوئی دماغ میں خیال آئے تو لگا دیا اور یہی حالاج بھی ہمارے ملک میں میں نظر آتا ہے ایک ہمارے شیخ صاحب نے ہمیں جو نا لطیفہ سنایا ہو کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا وہ کسی بزرگ کی قبر تھی اس کی اوپر وہ پیر بن کے بیٹھ گیا اور پیر بن کے بیٹھ گیا اور لوگوں کو کہا کہ بھئی ان بابا جی کے وسیلے سے جو ہے وہ اللہ تک پہنچیں گے تو لوگ آنا شروع ہوئے آجتہ آجتہ بزنس بڑھنا شروع ہوا لوگ آتے تھے پیسے ڈال دیتے تھے چادر چڑھا دیتے تھے کوئی جو ہے وہ کھانا علاقے وہاں پہ چڑھا رہے تو پیر صاحب کا بزنس اچھا چل رہا تھا پیر صاحب کا ایک منشی تھا ایک سیکریٹری تھا جو ان کے سارے منی منیجمنٹ کرتا تھا کئی سال گزر کے دس پندنہ بیس سال گزر کے تو وہ پیر صاحب کا اور منشی صاحب کا لڑائی ہو گی آپس میں تو منشی نے کہا جی بس بس میں نے تو بہت دیکھ لیا لوگ میں جا رہا ہوں یہاں سے چھٹی کر رہا ہوں تو مجھے میرا وہ لیونگ سرٹیفیکٹ دیں تاکہ میں نکلوں یہاں سے تو انہوں نے کہا لیونگ سرٹیفیکٹ تو نہیں ہے البتہ یہ گدہ لے جاؤ اپنے ساتھ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میری بیس سال کی سروس کے بعد مجھے گدہ میرے بس اتنا ہی ہے چلو یہاں سے تو وہ گدہ لے کے روانہ ہو گیا اب منشی صاحب جا رہے ہیں he's looking for employment وہ کہہ رہے ہیں مجھے اب امپلائی کون کرے گا ایکسپیرینس بڑا ہے بیس سال کا ایکسپیرینس ہے مارکٹنگ کا ٹھیک ہے نا تو مارکٹنگ ایکسپیرینس ہے بیس سال کا اور فائنانشل منیجمنٹ بھی آتی ہے بڑی اچھی تو کیا ہوگا وہ رستے میں جا ہی رہا تھا ابھی اپنے options calculate کر تھا کہ میں کون سا بزنس کہاں بزنس کروں کہ وہ گدہ بچارہ مار گیا اس کا اس نے کیا کیا اس نے کہا چلو جی اللہ کی طرف سے یا اللہ میری مدد فرما اب میں کیا کروں گدے کو اس نے نجنہ وائی دفن کر دیا ادھر سے کافلہ گزر رہا تھا ان کو لگا قبر پتہ نہیں کونسی کونسی خاص قبر ہوگی یہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے رو رہے کیونکہ وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کوئی بڑی خاص قبر ہوگی وہ آئے وہ انہوں نے کہا بھئی یہ حضرت کون ہے انہوں نے کہا کوئی نہیں دعا کرو دعا کرو انہوں نے دعا کی تو ان کی دعا پوری ہو گئی تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی بہت ہی پہنچے ہوئے تھے جو نا صاحب جن کی قبر پر آپ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا ہاں یہ پہنچے ہوئے تو بہت ہیں اس نے کہا بھئی یا اللہ تُو نے تو میری سن لی یہ تو مارکٹنگ اپچنیٹی خود بخود آگئی ان نے کہا خدا ہی قسم اگلے سال دوبارہ آئیں گے اور اس قبر پر پورا مقبرہ بنا کے جائیں گے پورا مزار بنائیں گے وہ اگلے سال آئے اور ایسا ہی ہوا پورا مزار بن گیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ تو بزنس مائنڈڈ بندہ تھا منشی صاحب جو ہیں ان کی لوٹری نکلائی وہاں پہ لوگ جوک تر جوک آنا شروع ہوگے اوپر جنڈے شنڈے لگا دیئے لوگ آتے تھ کسی کو بہت ہی بزرگیاں فوتوں میں اور قبر کی اوپر رش لگا ہوئے لوگ آ رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں منتے قبول ہو رہی ہیں سب معاملہ چل رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کبھی کے بار ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ اس طرح کی نیگٹیو حرکتیں شروع کرتے ہیں اللہ ان کو اسی میں گمراہ کر دیتا ہے اللہ ان کو اسی میں گمراہ کر دیتا ہے اور پھر وہ لوگ آتے گئے اور وہاں سسٹم چلتا گیا وہ منشی جو ہے اس نے اپنے آپ کو پرموٹ کر دیا تو پیر لیول اب وہ منش ہے یہ تو پیر صاحب الٹرا پرو میکس ہے نا کیونکہ وہ تو پیر صاحب سے یہ پیر صاحب with a marketing degree ہوئی ہے تو اس کا بزنس تو بالکل زبردست ہو گیا یہ خبر پہنچی original پیر صاحب کو کہ جی آپ ہی کے علاقے سے تھوڑے فاصلے پر ایک اور کوئی بہت بڑے بزرگ کی قبر ہے اور وہاں پہ لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی تو پیر صاحب نے کہا یہ کون جمعہ جمعہ آٹھ دن میں آیا تو پیر صاحب چلے کے دیکھنے کے لیے پیر صاحب کے دیکھا کے تو منشی بی جانے میں ہیں ان کے ہاتھ لوگ چوم رہے ہیں ان کے یہ ہو رہا ہے پروٹوکول ملی ہوئی ہے تو پیر صاحب نے کہا پتر تجھے میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے نا تو اس نے ہاتھ جوڑے کہ پیر صاحب میرے صرف پرائیویٹ میں مل لی جیگا تو خیر پرائیویٹ میں گئے تو اس نے کہا چلیں میں آپ کو کھانا شاہ نہ کھلاتا ہوں کھانا شاہ نہ کھا رہے تھے تو کہتا ہے پیر صاحب ان نے کہا یہ تم نے کیا کیا کہتا ہے بس اچھا یہ بس دیکھیں جی یہ اسرا کام چل رہا ہے یہ وہ کہتا ہے مجھے پیر صاحب کہتا ہے مجھے سچ سچ بتاؤ یہ قبر کس بزرگ کی ہے اور کون سے کرامات ہیں جو یہ بزرگ پورے کر رہے ہیں جو میں نہیں کر پایا تو اس نے کہا پیر صاحب میں آپ کو راز کی بات بتاؤں گا آپ قسم کھائیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی پیر صاحب کہتا ہے تم مجھے ٹرسٹ کرو میں شیئر نہیں کرتا ہے کہتا ہے خدای قسم کھائیں آپ شیئر نہیں کریں کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں میں شیئر نہیں کروں گا کہتا ہے پیر صاحب بات یہ ہے کہ اس میں وہ جو آپ نے مج جب جب جدہ دیا تھا نا یہ اس کی قبر ہے تو پیر صاحب کہتے ہیں پڑے حران ہوتے ہیں کہتے ہیں اچھا بیسے تم نے ایک راز کی بات بتائیے ایک راز کی بات مجھ سے بھی سن لو کہتے ہیں جس قبر پر تم بیس سال تم نے ڈیوٹی دیا نا وہ اس کے باپ کی قبر تھی تو چکر یہ کہ کبھی کبھار جو ہے نا لوگ جن کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہ واقعی نیک لوگ ہوتے ہیں اور کبھی کبھار جن کی لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوتے اور ان کو بنا دیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی میں لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے تو اس لئے اس طرح کے نکالوں سے ہوشیار رہیں اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اچھا اگلی آیت میں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سورہ یونس کی آیت نمبر چودہ میں اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر اس کے بعد تمہیں جو ہے وہ زمین میں خلیفہ بنا دیا کیا کرنے کے لئے کہ تاکہ دیکھا جائے کہ تاکہ دیکھا جائے کہ تم کرتے کیا ہو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اور بڑا امپورٹن کونسٹ بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو مائنس کر دیتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے ساتھ نافرمانیاں کی اللہ کے خلاف اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی اللہ تعالیٰ پھر ان کو تباہ کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں جو ہے وہ خلیفہ بنا دیتے ہیں کیوں بناتے ہیں کہ تاکہ دیکھا جائے لننظرہ کہ تاکہ دیکھا جائے کہ تم کرتے کیا ہو اب دیکھیں یہ کتنی حکمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ہم تمہیں پاور دیتے ہیں تمہیں آثورٹی دیتے ہیں تمہیں بیوی دیتے ہیں تمہیں بچے دیتے ہیں تمہیں پیسہ دے دیتے ہیں تمہیں تھوڑی سی آثورٹی بھی دے دیتے ہیں تھوڑی سی پاور دے دیتے ہیں تم ایک خاص کسی پوزیشن پر ڈال دیتے ہیں دیکھتے ہیں اب تم کیا کرتے ہو تمہارے سے پہلے جو آئے تھے وہ تو بڑے کرپٹ تھے انہوں نے تو قوم کو لوٹا انہوں نے تو قوم کا ستہ اناس کیا اور ہر وقت ہم یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں آزما کے دیکھ لیتا ہے کہ تاکہ دیکھیں تو صحیح تم کرتے کیا ہو اور یقیناً اللہ تعالیٰ پھر اس کا حساب لے گا آپ سے جس طرح ان کا حساب وہ تھا تو آپ کا حساب نہیں ہوگا تو جان لکھیں یہ اتار چڑھاؤ جو آپ کو نظر آتا ہے نا لوگوں کے اندر کبھی کوئی یہ پاور میں آتا ہے کبھی دوسرا پاور میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چلو تمہیں تھوڑا سے اختیار دے کے دیکھ لیتے ہیں تم کرتے کیا اس کے ساتھ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے ان کے معاملات کے اندر ان کو جو پاور جو آتھارٹی جو کچھ بھی دیا گیا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمیں بھی جس جس لیول پہ جو جو پاور ملی ہوئی ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے اور ہم جو مرضی کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے جتنے بڑے عوضے پہ آپ فائز ہیں اتنی بڑی آزمائش ہے اس لیے آپ کو پتا ہے صحابہ عوضہ لینے سے بھاگتے تھے لیکن ہمارے ہاں یہ ایک دل کا مرض ہے جس کو حب المنزلہ کہتے ہیں یا حب الریاستہ کہتے ہیں کہ آپ ایک position یا power یا authority کو سیکھ کرتے ہو you want to be in that power why because آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ مجھے میرے لیے corruption کے دروازے کھل رہے ہیں یہاں پہ میرے لیے دو نمریاں کرنے کے دروازے کھل رہے ہیں یہاں پہ میں جو ہوں لوگوں کے ساتھ خوب اپنے معاملات کو جس طرح بھی کرنا چاہوں میں کر ستا ہوں میرے پاس پوری authority ہے مجھے پوچھنے والا کون ہے اور واقعی میں ایف یور اٹھے top level technically کوئی بھی پوچھنے والا آپ کو نہیں ہوتا سوائے اللہ کی ذات کے لیکن اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں بھی آزما کے دیکھیں گے تو مثل میں کرتے کیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ اب ہم نے تم پر ایک انسٹرکشن نازل کر دی ہے اللہ کی طرف سے اور وہ کیا ہے وہ تمہارے لیے وہ جو تمہارے دلوں میں بیماری ہے ان کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن نازل کر دیا اب تمہیں جب خلیفہ بنا دیا انی جائلن فی الارضی خلیفہ تمہیں خلیفہ بھی بنا دیا پاور دی دی اب اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن نازل کر دیا جو شفا ہے تمہارے دلوں کی جو بیماری ہے ان کے لیے یہ کوئی ہارٹ اٹیک کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا کوئی اور کسی کو کوئی بینڈیکل کنڈیشن ہو اس کے لیے نازل نہیں ہوا یہ ہوا ہے دل کے جو سپیرچول امراض ہیں ان کو ہیل کرنے کے لیے فیزیکل امراض کا بھی بائی دوئے قرآن میں کیور ہے انشاءاللہ یعنی شفاہ تو اس میں ہے ہی ہے اس لیے ہمارے استاد یہ بات کہا کرتے تھے کہ اس سے پہلے کہ تم کوئی میڈیسن کھاؤنا پہلے اللہ سے دعا کر لو پہلے قرآن پڑھ لو اس کے بعد پینڈول بھی کھا لینا پیرسٹیب مول بھی کھا لینا کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے آپ جب ایک میڈیسن لیتے ہیں تو اکثر اوقات جب ہمارے موں سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ جی میں نے فلان گولی کھائی تو شفاہ ہوئی یہ کوئی اچھا جملہ نہیں ہے کہنے والا آپ کے اللہ کی مرضی سے ایسا ہوا ہے کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے let's suppose آپ کو سر میں در تھا آپ نے ٹیبلٹ زبان پہ رکھی پانی کے ساتھ پی گئے ٹیبلٹ کدھر گئی نیچے گئی آپ کے گلے سے اترتے ہوئے آپ کے دیجیسٹیف سسٹم میں پیٹ میں چلے گئی آپ کو درد کہا پہ ہو رہا ہے ادھر درد ادھر ہو رہا ہے گولی ادھر جا رہی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے پیٹ میں جاتی ہے پیٹ میں جا کے پہلے تو وہ پورا سسٹم ہے جس کے تھوڑ وہ گزرتی ہے اس کے بعد اس کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے اس کے بعد وہ پیٹ میں جاتی ہے ڈیجیسٹ ہوتی ہے اس کے بعد وہ آپ کے خون کے اندر پروسس آف ڈیفیوزن آسموسس کے تھوڑ وہ آپ کے بلڈ ویسلز میں چلے جاتی ہے وہاں سے بلڈ ویسلز کا پورا نیٹوک ہے جہاں پہ وہ ٹرانسفر ہوتے 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 آپ کی برین تک پہنچتی ہے اور یہاں پہ جو آپ کی وینز کا سسٹم ہے اس کے اندر وہ کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے جس کو وہ ایکسپینڈ کرتی ہے اور آپ کا ہیڈیک جو ہے وہ ریلیو ہو جاتا ہے یہ پورا ایک پروسس ہے اب اس پورے پروسس میں اگر آپ فیکٹرز کیلکلیٹ کریں تو وہ ہنڈرڈز اف فیکٹرز ہیں اور گولی ان میں سے صرف ایک فیکٹر ہے آپ گولی کھائیں لیکن آپ کا اندر ٹرانسفر کا سسٹم خراب ہے گولی کھا لیں ڈیجیسٹیف سسٹم نے کام کرنا بند کیا ہوا ہے گولی کھا لیں تو وہ جو ڈیجیسٹیف سسٹم سے اس نے بلڈ میں جانا تھا وہ پروسس کام نہیں کر رہا یا بلڈ جو ہے وہ صحیح طرح سے سرکلیٹ نہیں کر رہا ہزاروں مسئلے ہو سکتے ہیں وہ سب کس کی کنٹرول میں اللہ کے تو اس لئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر کہتے رہے تو آپ کو کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو اس میں شفا اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے ہاں بہت ساری چیزیں اسباب بن جاتے ہیں لیکن مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں ہم نے تم پر یہ ایک نصیحت ایک انسٹرکشن نازل کر دی جو تمہارے دلوں کی شفا کے لئے تمہارے دل میں بغض ہے یا کینہ ہے یا حسد ہے یا لالچ ہے یا غصہ ہے یعنی ان ساری چیزوں کا علاج اس قرآن مجید میں کہ تاکہ تم ایک اچھے انسان ایک اچھے مسلمان بن سکو اور یہ ہدایت بھی ہے اور ایک رحمت ہے ایمان والوں کے لئے ہدایت ہے اس اہدن استرات المجتقیم جو ہم نے سورہ فاتح میں پڑھا تھا وہ ہدایت ہے اس راستے کی اوپر جو تمہیں دنیا سے لے کر جنت الفردوس تک پہنچا کے چھوڑے گا یہ کتاب تمہیں بتائے گی کہ جنت میں کیسے پہنچنا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے یہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں تم کہاں ہوتے یہ نہ ہوتی تو تم کتنے ہی جگہوں پر ٹکرے مانگ رہے ہوتے اور کیا کر رہے ہوتے اور کتنے تم گمراہ ہوتے اگر تمہارے پاس یہ اللہ کی طرف سے رحمت نہ ہی ہوتی تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اب ہم نے اگر اپنا علاج کرنا ہے تو وہ اس کے ذریعے کرنا ہے لاسٹلی سورہ یونس کی آیت نمبر سکسٹی ٹو سے لے کر سکسٹی فائیو تک یہ بڑا امپورٹن فیکٹر ہے وہی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی اسی سے انڈ کریں گے بندش کی جو ہم نے بات کی تھی جو لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جی بندش ہو گئی پریشانی ہو گئی اللہ سبانتہ رہا فرماتے ہیں کہ یقینا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یقینا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کی دو صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں نہ تو وہ خوف کرتے ہیں اور نہ وہ غم کرتے ہیں اچھا اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور جگہ پر قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب اللہ کے پاس جا رہے ہوں گے تو ان کو فرشتے کہیں گے کہ آپ نہ خوف کریں اور آپ نہ غم کریں آج آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آج آپ کا معاملہ کلیر ہے تو ایک تو ان کو ملائکہ کہیں گے لیکن یہ بھی بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ تب تک نہیں کسی کو کہا جا سکتا ہے جب تک اس کی زندگی جو ہے وہ خوف کے بغیر اور غم کے بغیر نہیں گزری جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب یقین اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اتمنان ملتا ہے تو ایک بندہ جس نے اللہ کی ذکر کر کر کے اپنے دل کو اتمنان کی قیفیت میں ڈال دیا اسی کو کہا جا رہا ہے مرت وقت کہ اے نفس متمینہ آجا اپنے رب کے پاس اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی آجا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں داخل ہو جا آجا اللہ کی جنت میں داخل ہو جا تو جب تک دنیا میں آپ نفس متمینہ نہیں بنیں گے تو آخرت میں سننا کیسے نسی ہو جائے گا آپ کو ایک بندہ دنیا میں بے چین ہے بے قرار ہے اللہ کے ذکر سے دور ہے تو اس کو کہا جائے گا یا یہ تو اے نفس متمینہ اے نفس متمینہ اللہ کے پاس کیونکہ اتمنان تو ملنا ہی آپ کو اللہ کے ذکر سے تھا تو وہ بندہ جو دنیا میں لا خوف ان علیہم والا ہم یا حضرون کی جو نا کیفیت میں نہیں ہوتا وہ آخرت میں کیسے اس کو فرشتے کہیں گے کہ آپ پہ کوئی غم نہیں ہے آپ پہ کوئی ڈر نہیں جو ساری عمر ڈرتا اور غم ہی کرتا رہا ہے تو اس لئے اب یہاں پہ یہ امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے والی کہ لا خوف ان علیہم ان کو خوف نہیں ہوتا اور نہ ان کو ڈر ہوتا ہے اچھا خوف ہوتا ہے یاد رکھیں ہمیشہ کسی فیوچر کی چیز کا اور غم ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا ہے خوف فیوچر کا کیوں ہوتا ہے کہ جی میری جوب چلی جائے گی میرا بزنس سکسیسفل نہیں ہوگا مجھے کوویٹ نائنٹین ہو جائے گا مجھے کوئی پکڑ کے لے جائے گا یعنی یہ کیا ہے یہ سارے خوف ہیں فیوچر کے ہوا نہیں ہے لیکن آپ کو خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے میں امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں خوف ہے نا تو یہ خوف ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے اور غم پاسٹ کا ہوتا ہے یار میں نے کاش ایسا نہ کیا ہوتا یہ مجھ میں نہ کرتا اس کو میں نے زیادتی کر دیا مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیتا غم ہمیشہ پاسٹا یار کاش میں نے پہلے پڑھ دیا ہوتا تو آج میں فیل نہ ہوتا تو غم ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے اور خوف ہمیشہ فیوجر کا ہوتا ہے لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہے وہ ان دونوں سے بری ہے کیوں بری ہے زندگی میں مشکل ہیں تو اس کی بھی آتی ہیں لیکن اس کا منٹل ایلٹیوڈ ایسا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ وہی خوف کرنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ میرے ساتھ ہے اور غم کرنے کی کیا ضرورت ہے جب جو ہو گیا اب آگے چلو یعنی اگر انسان نے بہت سارے گناہ بھی کیے اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اب میں نفس مطمئنہ بن جاؤ تو مجھے تو بشارتیں ہی ملنی ہیں ٹھیک ہے مجھ سے غلطیاں ہوئی پاس میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محیوس نہیں ہونا کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے تو اگر آپ نے توبہ کر لیا باقی چلیں توبہ کر لیا نا اللہ تعالیٰ فرمارا ہے میں معاف کرتا ہوں اب آپ اس کو لے کے بیٹھ جائیں don't dwell on your past move forward move forward کیونکہ اگر آپ past پر ڈویل کریں گے نا مہت زیادہ تو آپ کے اندر ایک paralysis کی state پر پہنچ جائیں گے آپ آپ کام کرنا چھوڑ دیں گے آپ کہیں گے یار وہ میرا غم وہ میرا دکھ یار نہیں یار بس غلطی ہوگی وہ چھوڑا ٹھیک ہے یار غلطیوں کی توبہ کر آگے چل اللہ تعالیٰ فرماتے ہے تو زمین و آسمان کو بھی گناہوں سے بھر دے اس سے بڑی مغفرت میں تجھے دے سکتا ہوں تو سارے سمندر بھی گناہوں سے بھر دے اس سے بڑی مغفرت میں تجھے دے سکتا ہوں تو پھر اب پریشان ہونا چھوڑو اور آگے چلو اب دیکھو کہ میں اب بہتر کیا کر سکتا ہوں there is no point crying over spilt milk دودھ گر گیا نا اس پر رونے کا فائدہ نہیں ہے یا تو ہوتا نا کہ آپ کے رونے سے دودھ واپس آجتا گلاس میں تو میں کہتا چلو یار تم بھی رولو تھوڑا سا لیکن جب ہو نہیں سکتا اب آگے تھوچو کہ میں اپنے آپ کو بہتر کیسے کر سکتا غلطی ہوگی سے ہوگی اب آگے چلو تو وہ توبہ کرتا ہے اور آگے چلتا ہے توبہ کرتا ہے خیر کے معاملات کرتا ہے آگے چلتا ہے تو اس لیے جو اللہ کا نیک بندہ ہے وہ پاسٹ کے بارے میں غم نہیں کر رہا تھا ٹھیک ہے یار ندامت محسوس ہوئی تھی but now I have moved on دکھ بھی ہوا تھا لیکن now I have moved on میں اس میں ڈویل نہیں کر رہا پاسٹ میں میں زندہ نہیں ہوں I am not living in the past نہ ہی میں فیوچر کے بارے میں ڈرتا ہوں کیوں نہیں ڈرتا فیوچر سے کیونکہ حسبی اللہ حسبی اللہ اللہ میرے ساتھ ہے حسبی اللہ اللہ میرے ساتھ ہے اور جو بھی میری زندگی میں ہوگا وہ بہتری ہوگا انشاءاللہ میں اپنی دور سے کوشش پوری کروں گا میں فیکزامپل کہیں پہ داخلہ لینا چاہتا تھا یا میں کہیں پہ بزنس کرنا چاہتا تھا یا کہیں پہ رشتہ بیجنا چاہتا تھا یا میں کوئی اور نیا وینچر شروع کرنا چاہتا ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں یہ ہوگا نہیں ہوگا لیکن اللہ میرے ساتھ ہے نا تو ٹینشن کوئی نہیں ہے کیونکہ جو بھی ہوگا ٹھیک ہی ہوگا میرے لئے ہاں میری اکل سمجھ اتنی نہیں ہے کہ میں پوری دنیا کے معاملات سمجھ جاؤں اللہ کو پتا ہے اللہ میری ماں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے اس بات پر یقین ہے تو میں فیوچر کے بارے میں ڈرتا نہیں ہوں I tell you this makes you fearless when you know کہ اللہ is with you آپ fearless ہو جاتے ہو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر پوری دنیا کی قومیں بھی تیرے خلاف کھڑی ہو جانا تجھے نقصان پہنچانے کے لئے وہ تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے پہلے سے لکھا ہوئے اور اگر پوری دنیا کی قومیں کٹھی ہو جائے تجھے کچھ فائدہ پہنچانے کے لئے وہ تجھے رائی برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے پہلے سے لکھا ہوئے the pens have been lifted and the ink is dry that's what he said جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا تو tension نہیں لے اللہ تجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا تو جب اللہ ضائع نہیں کرے گا تو پھر یار let's do what we have to do پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں لوگوں کے peer pressure میں ہوں میں خود کیوں نہ peer pressure بن جاؤں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں کہوں نہیں نہیں اب ایسے ہوگا اللہ میرے ساتھ ہے تو کیا I have to do the right thing جو بھی صحیح کام کرنے والا ہے مجھے وہ کرنا چاہیے بغیر کسی خوف کے بغیر کسی غم کے بغیر کسی tension کے تو یہ جو mindset ہے یہ آپ کو truly liberate کر دیتا ہے ہر قسم کے shackles سے ہر قسم کے شکنجوں سے آپ کو باہر نکال دیتا ہے کہ میں وہی کروں گا جو صحیح کام کرنے والا ہے اگرچہ بوتھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ میں نے ازان دینی ہے کوئی آئے نہ آئے میرا وہ concern نہیں ہے میرا concern یہ ہے جو اللہ نے مجھے کہا اور انشاءاللہ چونکہ اللہ میرے ساتھ ہے اللہ میری ماں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ میرے ساتھ ہمیشہ وہی معاملہ کرے گا جو میرے لئے بہتر ہوگا چاہے مجھے اس وقت سمجھ میں بھی نہ آئے لیکن ہوگا وہی جو میرے لئے best ہوگا سو جب آپ یہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں تو آپ کا کیا زبردست state of mind ہوتا ہے یہ وہ state of mind ہے جس کو آپ defeat نہیں کر سکتے ہیں شیخ علیہ السلام میرے دشمن میرا کیا کر لیں گے کیا کر لیں گے میرے دشمن مجھے قتل کر دیں گے ہم شہادت کی تمنا رکھتے ہیں شہادت سے بڑا درجہ ہی کوئی نہیں مجھے جلاوطن کر دیں گے ملک سے باہر نکال دیں گے ہم زمین میں گھومیں گے اللہ تعالیٰ کی خلقت کو دیکھیں گے اللہ کی تعریفیں بیان کریں گے جیل میں بند کر دیں گے تو ہم تنائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے what can you do to me یعنی شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ کہتے تھے کہ میرا میرے دشمن کیا بگاڑیں گے میری جنت تو میرے دل میں ہے میں اس کو اپنے ساتھ لے کے پھرتا ہوں آپ امیجن کریں this is the mindset ایک believer کا جو کبھی بھی اس کو defeat نہیں ہونے دیتا ورنہ کسی بندے کو جس کو دنیاوی طرف اس کی فکریں ہوتی ہیں اس کے اوپر اس میں سے آدھے کی آدھے کی آدھے بھی مسئلے آجائیں وہ ٹوٹ جاتا ہے لیپس کر جاتا ہے لیکن جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل ٹینٹس نہیں لے رہے تو کہتے ہیں ہر حال میں ہمارے لیے فائدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی آپ نے فرمایا ہے مومن کا معاملہ کتنا ہی شاندار ہے کتنا ہی زبردست ہے کہ جب اس کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور جب اس کے ساتھ کچھ برا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس پر وہ سبر کرتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بشر سابرین سبر کرنے والوں کو خوشکبریاں سنا دو تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی میری لائف میں کوئی بندش ہے کوئی پرابلم ہے کوئی ڈیفکلٹی ہے کوئی معاملہ ہے نہ اپنے خوف کرنا ہے نہ اپنے غم کرنا ہے جو پاس میں غلطیاں ہوئیں don't worry about it توبہ کرو یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گناہگاروں سے جو توبہ کر لیتے ہیں تو پاس میں غلطی ہوئی توبہ کرو آگے چلو نمبر وان نمبر ٹو فیوچر کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا کیا خیال ہے جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا تو اللہ کی مرضی بہتر ہے یا آپ کی مرضی بہتر ہے بات ختم ہوگی تو پھر کوئی ٹینشن کوئی ٹینشن ہے تو پھر انسان نہ ایک بڑے ہی سکون والے مینڈشیٹ میں ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں آپ ملٹی ملینئر بھی ہو آپ کے پاس چار لاکھ کا میٹرس بھی ہو لیکن آپ کے پاس بے چینی اور بے قراری ہو سکتا ہے آپ کی ہو اتنی زیادہ کہ آپ کو رات کو نیند نہ آتی ہو ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ آپ بڑے ہی زبردست میٹرس پر سوتے ہیں اور لگجوریہ سا گھر ہے اور گاڑیاں یہ وہ لیکن چونکہ آپ کے اندر یہ سنٹیمنٹ نہیں ہے نا تو آپ بے چین ہیں بے قرار ہیں ہر وقت انس رہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی غریب ہو جو مسجد کے اندر ایک پھٹیوی چٹائی پر سو جاتا ہو سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ کیوں کیونکہ اس کا توقل اس کے رب کی ذات پر ہے تو یہ جو انر پیس ہے نا انر پیس یہ ایکوائر کرنا ہمارے لیے ایک absolute necessity ہے اگر آپ نے اس دنیا پر زندہ رہنا ہے ورنہ آپ آدھے پاگل ہو جائیں گے دنیا کے مسئلے سن سن گے اس لئے اگر آپ really اپنے آپ کو truly mentally اور spiritually اور emotionally liberate کرنا چاہتے ہیں تو اس بات پر یقین کر لو کہ جو ہو گیا تو ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آگے کی tension نہیں لینی اللہ میرے ساتھ ہے میں نے کوشش پوری کرنی ہے اب اس کا یہ کوئی مطلب نہ لے کہ tension نہیں لینی کا مطلب یہ ہے کہ میں بالکل ہی بس آپ گھر بیٹھ جاتا ہوں چل کرتا ہوں نہیں آپ نے محنت کرنی ہے حرکت میں برکت ہے آپ جو بھی خیر کا معامل ہے اس کی طرف حرکت ضرور کریں گے چاہے وہ کسی ایک اپلائے کرنا ہو کہیں پہ جاب لینی ہو کوئی بزنس ڈارٹ کرنا اس کیلئے محنت کریں ہو گیا الحمدللہ نہیں ہوتا سمہ الحمدللہ لیٹس ٹائے گین let's try again let's try something different this time keep doing it انشاءاللہ اللہ is with you اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ہمیشہ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق تعاف فرمائے بارک اللہ حفیقم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ